رسولِ قریب رکھانگی امنا بات فور بللہ بن شہیدوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر دور میں جلائے ہیں الفت کے چراک ہم نے ہر دور میں جلائے ہیں الفت کے چراک ہم نے ہر دور کے اندھیروں سے بغاوت کی ہے حاضرینِ محترم جنابِ جنرل سیکھٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ارض کروں گا کہ ہمیں اس بات پر خخر ہے کہ تحریکِ حصولِ پاکستان کے پہلے قیدی بولانا حصد مہانی بہت بڑے صحافی تھے اور اس ناتے ہمارا یہ حرج بنتا ہے کہ اگر ایک صحافی نے پاکستان کی تخلیق کے لیے پاکستان کے حصول کے لیے یودو بن اور تگیوں کو برداشت کیا ہے تو پاکستان کے لیے وجودہ پاکستان کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے آئین کے تحفت کے لیے اس کی عوام کی خشالی کے لیے ہم اپنے نوکِ قلب کو کاغذ پر اتاریں سکرین پر اتاریں اور حکومتِ پاکستان کو بتلائیں کہ پاکستان کی عوام کو یہ پریشانیاں ہیں آپ اس کو دور فرمائیں حضرینِ محترم ایک صحافی ہونے کے ناتے جنابِ عمران جوئیہ صاحب نے جو باتیں آپ سے کی ہیں میں ان کی تحید کرتا ہوں اور آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ہر قسم کی تفرقہ بازی گروہ بندی اور ذاتی انات کو پسے پسٹ رکھتے ہوئے صرف اور صرف مخلوقِ خدا کی خدمت کرنے کے لیے اس پاکستان کا تحفظ دینے کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو اپنے کلم کو اپنے کیمرو کا استعمال عمل میں لائیں تاکہ پاکستان کی عوام جس کے لیے ہم نے لاکھوں شہیدوں کا نہو قربان کیا لاکھوں بہنوں بیٹیوں اور ماں کے اسمتِ قربان کی اور لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی اسمتوں کی حفاظت کے لیے نہروں اور کموں میں دور کا چھلانگیں لگا کر اپنی اسمت کو بچایا اور تب ہی آ کر یہ پاکستان حاصل ہوا اس لیے میں اس بات پر یہی ایک گزارش کروں گا کہ ہم سب کو مل کر اس پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اور آرہ والا کے صحافیوں کے لیے اپنے لوکے کلم کو استعمال کریں اور پاکستان زندہ بات صحافیانے آرہ والا زندہ بات